تو یہاں پہ یار نا یہ سارے یقین کریں ڈینجرس سے لوگ ہیں تو بھائی صاحب یہاں پہ ڈیڑھ سو رپے کلو کی ساتھ سے یہاں پہ سندر خانی قرآن مجید ویسے تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا لیکن یہ بھائی صاحب نے ہینل کر لیا کیونکہ ان کو پشتو آتی تھی یہاں لوگوں میں یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہاں ہمارے بھائی اور ان کے ساتھ یہاں پہ بشیر بھائی تھوڑے پریشان سے ہوئے کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب کرنسی کے جو ہے نا وہ کس طرح کی ابھی مل گئی ہے یہاں پہ بھائی سینج یہ ہے کہ افغانستان میں کسی طرح کبھی نوٹ یہاں پہ چل جاتا ہے یہاں پہ ایشو نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی نوٹ کی کنڈیشن کیا ہے یہاں پہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے ساری ٹے بھی تو لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ساری لیمینیشن ہوئی ہوئی ہے اور یہ نوٹ جو ہے نا فوراں سے یہاں سے چل جاتے ہیں یہ سمجھ لیں نیو ہی نوٹ ہے ابھی ہم نے ایک ٹیکسی والے کو نوٹ دیا بیچ میں کٹا ہوا تھا دو ٹکڑے میں ایک نوٹ ان کو بناتی ہیں یہ دیکھیں یہ دو ٹکڑے میں بناتی ہیں یہ دو ٹکڑے ہے نا لیکن کوئی مسوا نہیں ہے یہاں پہ کرنسی ایسے ہی یہاں پہ چلتی ہے ہمارا پاکستانی ایک ہزار کا نوٹ اور یہاں پہ بن جاتے ہیں دو سو ٹین سٹ مطلب ہماری کرنسی دیکھ لیں کتنی ڈاؤن ہے اور ان کی اب خونے کے باوجود بھی نوٹوں کی یہ کنڈیشن ہے جیسے پھٹے پرانے کاغزوں کی کوئی ردی لے کے بیٹھے وہ والا یہاں پہ سیر ہے بھائی صاحب اسلام علیکم جیہاں ہم موجود ہیں کندار میں اور یہاں پہ آج ہمارا پہلا دن ہے یہاں پہ یہ ہم نے کمرہ لیا تھا ابھی یہ کمرے کا جو تالہ ہے وہ بھی ہمیں خود لانا پڑا ہے یہاں پہ یہ سارے کمرے اسی طرح کر کے لائن وائز یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے سامنے ریسٹورنٹ پہ انہوں نے بنائے ہو گئے اور یہاں پہ یہ اپنا کمرے یہ قرائے پہ چڑھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے آپ کو ویڈیو میں لازم میں لکھا دیں گے ابھی خیر یہاں پہ چلتے ہیں بزار کا تھوڑا یہاں پہ نائٹ فوڈ دیکھتے ہیں یہاں پہ نائٹ سٹریٹ یہاں پہ کیسی ہے یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا لگا رکھا ہے یہ سامنے جی بس ٹینڈ ہے اور یہاں پہ یہ ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ لوگ کھانا وانا کھا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ تکوں کا نظام یہاں پہ چلے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد پرسی پرسی کا رواج نہیں ہے بھائی صاحب اگر 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 آتا ہوں ایکسپیرنس بہت بورا رہا رہا ہے جو ہوتل ہم نے لیے بہت اچھی چگہ نہیں یہ گندی چگہ ہے سامسو طرح موال میں اس کیا کہ ہمیں مجھولی میں لینا پڑھا ہمیں ڈیڑھ سو میں ہمیں یہاں پہ ملایا جو یہاں پہ آوانی ڈیڑھ سو روپے میں پاکستانی کتنا بن گیا بھلا پاکستانی چار سو کے سب یہاں پہ یہ آئس کریم کا ایک ٹھیلہ لگا ہوا ہے یہاں پہ آگے بھی کافی چار اٹھلے لگے ہوئے ہیں انار کی میرے خیال سے یہ ایران سے آتی ہے یہ ایران میں ہم نے یہاں پہ وہاں پہ ٹیسٹ کر رہی تھی باقی ان کے یہ خود کے یہاں پہ یہ برینڈ ہے یہ اپنے جو یہ کین ہے یہ کولڈرنگ سی یہ اپنی خود کی یہاں پہ بناتے ہیں اوہانستان میں یہاں پہ بھائی صاحب یہاں پہ ملکشیک بنا رہے ہیں دیکھیں پیور قسم کا یہاں پہ ملکشیک بن رہا ہے ہائے کر دیں اور یہاں پہ یہ سیب یہ سیب جو ہے نا یہاں پہ جتنے بھی پروٹس بغیرہ جو بھی چیزیں آپ کو ملیں گی یہاں پہ اس طرح سات کلو کے پیک کے حساب سے یہاں پہ ملتی ہیں جیسے یہ آپ کو دکھ رہی ہیں یہ سات کلو ملے گا بھی سو ہو رہا ہے سستا ہے بہت زیادہ سستا ہے نا یہاں پہ یہ جی انگور ہے یہ کون سا انگور ہے ذرا ان سے پوچھے گا ہے کون سا ہے کون سا سرخانی ہمارے ہاں تو وہاں پہ سندرخانی ہوتا ہے یہ سرخانی ہوگا سرخانی یہ بول رہے ہیں تو یہ والا انگور ہے اور یہ دے رہے ہیں ساٹھ ہمیں پاکستان میں وہاں پہ چار سو روپے کلو کی حساب سے ملتے ہیں تو کافی کافی ڈیفرنس ہے یہاں پہ افغانستان بہت زیادہ فروپ کے معاملے میں سبزی کے معاملے میں ان چیزوں کے معاملے میں سستا ہے باقی بھی سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے باقی کی چیزوں کا ریٹ لے کے آپ کو بتائیں گے لیکن ابھی تک کا ایکسپیرینس جو ہے نا کھانے کے حوالے سے کافی زیادہ یہاں پہ ہمیں سستا پڑھ رہا ہے افغانستان یہاں پہ یار نا یہ سارے یقین کریں دینجرس سے لوگ ہیں لیکن ابھی چونکہ یہاں پہ تالبان کی حکومت ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہیں کافی سلجے ہوئے ہیں اگر آپ یہاں پہ افغانستان میں یہاں پہ ٹریپ کرنے آتے ہیں نا تو میں بولوں گا کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن لوگوں میں ابھی بھی ویسا نا جو شیلہ پان اور گصہ اور یہ چیزیں پائی جاتے ہیں میں نے ایسا فیل گیا کہ کچھ لوگ جو ہے کیمرے اور یہاں پہ tunes کے بینے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بنا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں دو طرح کی لوگ مل رہے ہیں ایک کیمرہ مل رہے ہیں اور ایک بلکل کیمرہ ایگریسی مل رہے ہیں وہ کیمرہ کو دیکھتے کیمرہ پکڑھتے ہیں اگلے بلتے ہیں بھئی خوشی خوشی ہوتے ہیں میری بناو اگلہ بانتے ہیں میری بناو اور ہس گھرتے ہیں ملتے ہیں دو طرح کی لوگ یہ فیلڑ ٹی سکتے ہیں مگر صحیح اپنی ایکسپیرنس صحیح جا رہا ہے ہمارا آہ بازار ہے گڑھے کے ساتھ جو بازار ہے یہاں پہ ہوتلز ہیں اور یہاں پہ ایک مسافر خانہ کہہ لیں کہ اتنا وی آئی پی کمرہ تو نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ لیا ہے یہاں پہ سارے مسافر خانے ہی ہیں تو مسافر خانے کے آپ کو کنڈیشن دکھاتے ہیں یہاں پہ کس ٹائپ کا ہے باقی ان کا جو روایتی یہاں پہ کلچر ہے کس طرح سے یہاں پہ کھانا مانا کھاتے ہیں وہ ان کا آپ کو میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال چلے یہ ایک روٹی کتنے میں ہے ایک روٹی کتنے میں ہے دار روپے یہ افغانی دس روپے پہ اور پاکستانی کتنا بنا مطلب 33 35 کے قریب یہاں پہ یہ ایک روٹی پڑی اور اگر اس نسبت سے دیکھے جائے تو ہمیں روٹی ماں پہ بیس میں ملتی ہے اور بلکل ہوتل پہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ روٹی کا آپ سائز دیکھیں در پر آرہند ہے کسٹی گاہ نہیں چھلا یہ غنم بریج قرآن مجید یہ بھائی سب آئے ہیں یہاں پہ آئیت مبارک پہ پانی میں رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو تبرک کے طور پہ پانی پلا رہے ہیں یہاں پہ اس طرح کر کے اس طرح کر کے یہاں پہ یہ سب کو یہ کیوں پھلا رہے ہیں ان سے ذرا پوچھیں قرآن ختم ہوا تو اچھا تو یہ ایسے مطلب نہ ہم پی رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی ایک غلط فہمی ہو گی تھی جس کی وجہ سے یہاں پہ طالبان بھائی آئے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہاں پہ آپ تو خبریال ہو مطلب ویڈیو چھوٹیو بنا رہے ہیں ہم نے کہا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم تو یہاں پہ تفریح کرنے ہیں چکر لگانے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اور بس یادگاری تصویریں بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہاں ہمارے بھائی اور ان کے ساتھ ہم یہاں پہ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی کوئی دکت نہیں ہے پریشانی نہیں ہے ابھی یہاں پہ کھانا ہوا نے ہم نے کھا لی ہے ابھی چلتے ہیں وہاں پہ روم میں آرام کرتے ہیں سوتے ہیں اور انشاءاللہ پھر صبح آپ سے ملتے ہیں اردو ان کو نہیں آتی تو اس وجہ سے پچھلو آتی ہے تو یہ بھائی صاحب اور اس سے پہنچ پہ کھانا ہوا کہ وہاں پہ کاروار کیسی ہے کہ وہاں چاہتا ہوں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ انکر کاروبار کیسا ہے کام صحیح ہے یا کی یہاں پہ اس وہاں پہ ملتے ہیں اس کا کاروبار سوید ہے وہاں بہت رائے ہیں اور ان کے حالے دفعے ہیں سوئے بہت خرار میں ایکawi در کو رہی ہے اس کے لحظیر کا دللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ بھی کام بہتر ہے صحیح الحمدللہ ہم خوش ہیں کام کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ہمارے پیسے بھی بچ جاتے ہیں اور جو ہماری لیور ہوتی ہیں ان کی پیسے بھی بچ جاتے ہیں مطلب ہم صحیح سکون میں ہیں یہاں پہ ہم کسی کی ویڈیو بناتے ہیں اور وہ لوگ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور بڑے عجیب طریقے سے ہمیں دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مطلب ہوتا جاتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں دکھیں گے اور آئے ہمارے کسی کے لئے اچھا گیا کے لئے میرے ہیں اور کیا بہترانے کے لئے من دین سے آئے کے لئے میں پسند نہیں کرتے ہیں کا ساتھ ہے کسی کے لئے اندارہ ساتھ اہترانہ یا mère کسی تکر دوسرے دماغی دماغی مشکل لکھالا کاروبار ناراضی ہوئے مانا زفر کاروبار منا دکھتے ہیں مانا دائی رہا پتنی چرا خصی دی لما دا پتنی ہوئے لکے شکر الحمدللہ اللہ حکمات مرازی امنیت مستہ تو اکبر بھائی پھارا ہم شکر ہوتا ہی پرشان ہوئی رائزی ہو سابق راگ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ اس طیب کے لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری ان کی پریشانی ہوتی ہے کاروبار سے وہ کچھ تانگ آتو ہے تو وہ ٹوڑے سے کیمرے سے اگریسیف ہوتے ہیں وہ کیمرے کے مطلب یہ چیزوں کو بھنا بنتے ہیں باقی ہم تو الحمدللہ خوش ہیں اپنے کاروبار پر خوش ہیں اور اپنی زندگی میں بھی خوش ہیں اور باقی جو ہماری جو گورنمنٹ ہے تالبان ملی بہت کاری اچھی گورنمنٹ ہے سب نظام ہمارے پر بول ہیں بلکل اچھا جا رہا ہے تو خیر جی ابھی ہم اپنے کمرے کی طرف آ چکے ہیں یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں اپنا لوگ اپ ایک کمرہ ہے جو کہ یہاں پر قید خانے کی طرح لگ رہا ہے یہ نا یہاں پر ایک سراخ ہے یہاں پر کولر بولر یہاں پر چل رہا ہے اور یہاں پر یہ سرچ کا ذرا دیکھیں یہاں پر ننگا بوڑ ہے اور ہاتھ لگانے کو بھی ڈر لگ رہا ہے اور ابھی یہ ہے جی کمرے کی کنڈیشن کل کوئی چھوٹا سا فدوس ہے بس سامنے یہاں پر صلاحیں نہیں ہیں ورنہ اس کو یہاں پر سل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیس اسٹیشن کا سل ہے میں پنجھے کو ایک بار بند کر دوں کافی شور بچا رہا ہے سین بھائی صاحب کچھ یہ ہوا کہ بزار میں گئے وہاں پہ آپ کے سامنے وہاں پہ ویڈیو شیڈیوں جو بنا رہے تھے وہ ہی بنا رہے تھے آئے ہیں آفیس وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کھانا وانا کھانا تھا ہوتل میں اور اچانک سے ماں کے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا عجیب سا ریاکٹ کر رہے تھے یہ کیمرے کو دیکھ کے کچھ ہی دیر ہوئی ہے وہاں پہ کھانا وانا لگوانے کے لیے بیٹھے ہیں اور دو تالبان بھائی صاحب وہاں پہ آ پاہنچے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ مطلب پشتوں میں بول رہے تھے تو سب ہینل کرنے والے جو ہیں وہ بشیر بھائی تھے جن سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں تو ان کے بقول انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ خبریال ہیں یہاں پہ مطلب کسی چینل کی طرف سے نیوز چینل کی طرف سے آئے ہیں ویڈیو شیڈیو بناتے پھر ہیں لوگوں کے انٹرویو کر رہے ہیں ہم نے کہا نہیں ایسی ویسی تو بات نہیں ہے چھوٹی موٹی بس ایسے یادگیری کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کبھی جا کے پاکستان میں دیکھیں گے فرس ٹائم آئے ہیں یہاں پہ آپ کا علاقہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پہ کس طرح کے ہیں کس طرح کے ٹریٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو تو اس طرح کر کے کچھ ہم نے بولا لیکن وہ انہوں نے کہا کہ اجازت ہے آپ کے پاس کوئی اجازت نامہ تو شکرا ہمارے پاس وہ اجازت نامہ تھا جو بورڈر پہ ہمیں ملا تھا تو ہم نے ان کو دکھایا انہوں نے اس نمبر پہ کال کری ان سے رابطہ کیا آگے پتہ نہیں باللہ عالم ان کی کیا باتیں ہوئیں لیکن بڑے خوش ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ویلیٹر ہمیں واپس کیا ہے مازلت کرنے لگے پھر ہاں مازلت کر رہی تھی مازلت کرنے لگے کہ ہم نے آپ کا ٹائم کیا پھر میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا کام بنتا ہے اور پوچھنا لوگوں سے ایزا دوسرے گھنٹی سے لوگ آتے ہیں آپ کو حق بنتا ہے پوچھنا کہ بھئی کون ہے کیا نہیں ہے تو ہم نے ان سے کہا پھر میں چکلانہ دنوں نہ کی اوکے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی اس میں کوئی مسئلہ لی بات نہیں آپ مازلت نہ کریں آپ کی ڈیوٹی آپ کا کام ہے تو وہ مزید اور خوش ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے بھی رابطہ کرنا ہوں انہوں نے بھی کہا جو دو بند ہیں ہم سے آجتے ہیں پوچھنے کیلئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمارا نمبر یہاں سب کے بس ہے یا جو لوگ ہیں آپ کے آڈے میں تو آپ کسی سے بھی ہمارا نہ بن لے سکتے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ ہمیں کال کر لیں ہاں تو یہ سین ہوا بھائی صاحب ویسے تو میں بہت زیادہ گھرا گیا تھا لیکن یہ بھائی صاحب نے ہینل کر لیا کیونکہ ان کو پشتو آتی تھی تو وہ مطلب سلام دعا کر کے ہم نے کھانے کیلئے بھی بولا ہم نے کہا یہ بیٹھ یہ کھا پی لیجئے کوئی ایک دو تصویریں بھی بنا لے گئے لیکن وہ بھائی صاحب جو ہم نے کہا نہیں ماظرت اور اس طرح کر کے وہ چلے گئے اور پھر ہم کھانا ہوا نہ کھایا ہم نے پھر وہی لوگ جو کیمرے سے اتنا گھبرا رہے تھے ڈر رہے تھے انہوں نے وہ سارا سین وہاں پہ دیکھا تالبانوں کی ماظرت دیکھی جیسے وہ مطلب جس طرح سے ہم سے بات کر رہے تھے اور جا رہے تھے تو وہ بھی ساتھ ہمارے مل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے پھر خود کہا کہ ہماری ویڈیو بنائیے اور ہم بھی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے بہت وہ خلوص سے اور دل سے پیار سے وہ باتیں کر رہے تھے اور ان کو اپنا بھائی بول رہے تھے جیسے آپ نے کلپ میں دیکھا تو یہ سینہ یار جہاں پہ بازاروں میں یہاں پہ ویڈیو بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے اتنی اتنی سیب کوئی چیز دیکھ کے اتنی سی بات کو اتنا بڑا بنا کے جیسے ہم نارمل ایک ویڈیو کی کلپ لے رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ یہ کسی چینل کی تھروہ ہے تو اتنی بات کو اتنا بڑھا کے یہ آگے پیش کرتے ہیں تو ابھی بس یہاں پہ سوتے ہیں صبح اٹھ کے یہاں سے ہمارا پلائن ہے آگے نکلنے کا وہ آپ کو انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں ہم اپڈیٹ کر دیں گے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں کسی نئی جگہ رہا دیں تب تک ہی لیے خدا حافظ